بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے پیش خدمت ہے مرزا عمران بے کا ایک خوفناک اور سنسنی حیث ناول جس کا نام ہے سرخ جوڑا اس رات کا ماجرہ جب شہر دل کی دنیا خواب ہو گئی آدھی رات کا وقت تھا تقریباً بتیس برس کی ایک خبرو عورت سنگار میز کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی اس کی تیاری سے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خاص محفل کے لیے تیار ہو رہی ہو اس نے سرخ رنگ کا بیش قیمت نباس پہنا ہوا تھا اس نے اچھی طہا میک اپ کیا اپنے والو کو بہت خوبصورت طریقے سے بنایا اپنے خسن کو نازک اور قیمتی زیور سے مزید آراستہ کیا اسی وقت گاری کے خان کی آواز آئی اس نے پلٹ کر دیکھا اس کے چہرے پر ایک مسکراہت سی بکھڑ گئی ایسا لگا کہ وہ جس کی منتظر تھی اور جس کے لیے اتنی سج دھج رہی تھی وہ آ گیا اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر کی طرف چلی گئی اس کی سنگار میز پر سالگیرہ کا ایک خوبصورت کارڈ رکھا تھا جس پر سالگیرہ کی مبارک بات کے پیغام کے ساتھ اس کا نام گیتی نمائی تھا سورج نکل چکا تھا ڈیفینس کے پوش علاقے میں ایک بنگلے کے باہر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھی اور لوگوں کا حجوم بھی کھڑا تھا سب آپس میں مدھم آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے ان کی باتوں سے اس بنگلے اور اس کی مالکن کے بارے میں معلوم ہو رہا تھا یہ بنگلہ ایک معروف گلکارہ گیتی کا ہے جو کافی عرصے سے یہاں تنہارے رہی ہیں حالانکہ اس کا خلقہ احباب تو کافی وسیع ہیں وہ روزانہ ہی سر شام تقریبات اور دابتوں میں شرکت کرتی ہے ہاں بھئی اپنے فنے گائکی کا مظاہرہ کرتی اور خوب پیسہ کماتی ہے لیکن پھر بھی اپنی ذاتی زنگی تنہا ہی گزار رہی ہے اس نے آج تک شادی نہیں کی لیکن اب صبح صویرے اس کے گھر کے باہر اتنی پولیس کیوں جمع ہے اس بات پر اس کے ہمسائے خیران تھے اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا بنگلے کے اندر پولیس جگہ جگہ ہر شئے کو جانچ رہی تھی انگلیوں کے نشانات لیے جا رہے تھے کھڑکیوں اور دروازوں کے کفل کا جائزہ لیا جا رہا تھا جیسے انہیں کسی ثبوت کی تلاش ہے اس کی کلوتی بوڑی ملازمہ معصومہ بیبی سے کچھ ضروری سوالات کیے جا رہے تھے جن میں سے اکثر کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نہیں جانتی صاحب گیتی جی ویسے بھی بہت کم لوگوں سے ملتی تھی وہ زارو کتا روتے ہوئے بول رہی تھی رات میں نینکی دوا کھا کر سو گئی تھی پھر میں نے کسی کو نہیں دیکھا مجھے نہیں بتا کہ کون آیا کون گیا بوڑی ملازمہ بار بار یہی بات دہرا رہی تھی ساتھ ہی اس نے مزید بتایا یہ سب تو میں نے صبح دیکھا تھا جب میں فجر کی نماز پڑھ کر روزانہ کی دہا گیتی جی کے کمرے کے باہر سے گزری تھی میرے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی میرا تو سائبان چھن گیا گیتی اپنی ہاپگاہ میں دروازے کے نزدیک مردہ حالت میں زمین پر پڑی ہوئی تھی اس نے سخ رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور ساتھ ہی اس کے اطراف اس کا سرخون پھیل کر جم چکا تھا اس کے علاوہ اطراف میں کچھ مرجائے ہوئے پھول پڑے تھے جیسے کسی ہار یا گلدستے یا پھر کسی بوکے سے نکل کر گرے ہوں لیکن ان چت مرجائے ہوئے پھولوں کے علاوہ اور کوئی ایسی شہر نہیں تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا کہ یہ پھول وہاں کون لائیا تھا گیتی نے عام حالات سے زیادہ بناو سنگار کیا ہوا تھا ایسی لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خصوصی تقریب کے لیے تیار ہوئی ہو اسے دیکھ کر دلہن کسی تیاری کا گمان ہو رہا تھا چہرے سے وہ 32 سے 35 برس کی لگ رہی تھی وہاں موجود سب انسپیکٹر تنویر گہری نظر سے سب طرف کا جائزہ لے رہا تھا گیتی کے سینے پر دل کے مقام پر گولی ماری گئی تھی جس کی وجہ سے وہ متوقع طور پر موکے پر ہی خلاق ہو گئی گولی مارتے وقت پسل پر سلینسر بھی لگا ہوا ہوگا ورنہ آج پاس یا اس کی بڑی ملازمہ کو اس کی آواز ضرور سنائی دیتی اسی وقت اس کا ماتحت سب انسپیکٹر شکیل اس کے نزدیک آ کر اسے بتانے لگا سر تمام ضروری کارمائیاں مکمل کر لی گئی ہیں سب جگو سے انگلیوں کے نشانات لے لیے گئے ہیں مکتولہ کا موبائل فون تحویل میں لے لیا گیا ہے سر معاون سب انسپیکٹر فرحان نے بتایا موبائل کو جانچ کے لیے فوری طور پر ماہرین کے حوالی کر دو انسپیکٹر تنویر نے کہا ٹھیک ہے سر فرحان یہ کہہ کر پلٹ گیا اس قتل کے حوالے سے کوئی اشارہ ملا انسپیکٹر تنویر نے شکیل سے پوچھا نہیں سر ابھی تک ایسی کوئی بات ساندھے نہیں آئی شکیل نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر انسپیکٹر تنویر نے خدای دینا شروع کر دی لاش کو پوست مارٹم کے لیے بجواؤ اور اس بنگلے کو سیل کر دو ضروری خدایات دے کر تنویر وہاں سے روانہ ہو گیا راستے میں مسلسل اس قتل کے اسباب و محرکات کے حوالے سے مختلف خیالات اس کے ذہن میں آ رہے تھے اس کی آنکھوں کے سامنے مقتولہ کا خلیا اور اس کے آس پاس کا منظر گوم رہا تھا وہ ہر ورداد کی دہا اس وقت بھی مختلف پہلو پر گور کر رہا تھا تانے پہنچ کے تنویر نے سب سے پہلے بنگلے کے باہر موجود سی سی ٹی وی کیمرو کی حاصل شدہ ڈیوٹیز کا معاینہ کیا کیمرو میں رات دھائی بجے کے بعد ایک سفید رنگ کی چھوٹی کار کی آمد کا منظر محفوظ تھا اس کار سے ایک شخص ستھرا جس نے سوت پہنا ہوا تھا اور سر پر موجود ترچھے کیم کی وجہ سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اس شخص کے ہاتھ میں ایک بوکے تھا وہ دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ دروازہ خود بخود کل گیا اور وہ شخص اندر داخل ہو گیا پھر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد چار بجے کے لگ بگ وہ شخص واپس نکلا اور کار میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا اس کے ہاتھ میں بوکے موجود تھا اور سر پر ترچھے کیم بھی ویسے ہی تھی وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی تنویر اور شکیل نے دو تین بار اس ویڈیو کا جائزہ لیا یہی شخص متوقع قاتل لگ رہا ہے تنویر نے کہا گیتی کی لاش کی پاس جو چند پھول پڑے تھے وہ اس کے ہاتھ میں موجود بوکے کے تھے لیکن اس شخص کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا شکیل نے کہا یہ جو بھی ہے بہت ہوشیار ہے تنویر نے کہا وہ قتل کا منصوبہ بنا کر آیا تھا جب بھی اس نے کسی کی بھی نظروں میں نہ آنے کے لیے اپنا مو چھپا لیا تھا اپنی انگلیوں کے بھی نشانات اس نے بہت احتیاط بڑھتی تھی اس کے بعد وہ ویڈیو کو ایک جگہ روک کر دوبارہ گویا ہوا اور یہ دیکھو گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نہیں ہے ہمیں اس گاڑی کے بارے میں معلومات خاصل کرنی ہوں گی شکیل نے کہا لیکن یہ اس کی کار نہیں ہو سکتی چال ڈھال سے یہ بندہ کسی بہت بڑے اور دولت مت گھرانے کا لگ رہا ہے تنویر نے کہا لیکن پھر بھی اس کار کے ذریعے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں تم ایسا کرو کہ اس منگلے سے آگے کے دیگر سی سی ٹی وی کیمرو کی ویڈیوز دے کر اس کار کو تلاش کرنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے پھر میں چاہتا ہوں شکیل نے اجازت طلب کرتے ہوئی کہا اس کے علاوہ تم جا کر ایسے لوگوں کی معلومات حاصل کرو جن سے مقتولہ کا قریبی تعلق ہو تنویر نے مزید کہا یا کبھی قریبی تعلق رہا ہو تنویر کی ہدایت پاکر شکیل فوراں روانہ ہو گیا دوپہر تک فرہان گیتی کے موبائل فون کی ریپورٹ لے کر انسپیکٹر تنویر کے پاس آیا اس سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوئی فرہان اسے تفصیلات سے اگاہ کر رہا تھا گیتی نے زیادہ تر اگائیکی کے حوالے سے منعقد ہونے والی تقریبات کے منسمن سے معمول کی گفتگو کی تھی ٹھیک ہے تنویر نے کہا ان تمام افراد کے ناموں کی ایک فہری استیار کی جائیں اور ان سب کو دائرہ تفتیش میں لائے جائیں ٹھیک ہے سر فرہان نے کہا اور مزید تفصیلات بتانے رگا اس کے رامہ اس نے موبائل میں لگی دوسری سم سے تین مرتبہ دوسرے شہر میں مقیم اپنی والدہ سے بھی رابطہ کیا تھا لیکن اس سے بھی کوئی اہم بات معلوم نہیں ہوئی اس کا والدہ سے رابطہ ہوا تھا تنویر نے پوچھا جی سر فرہان نے جواب دیا البتہ اس نے اپنی ماں کو جلد ایک سرپرائز دینے کی بات کی تھی کیسا سرپرائز تنویر نے سوال کیا اس بارے میں انہیں کچھ نہیں معلوم فرہان نے فوری جواب دیا انہوں نے بس یہی بتایا ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تنویر نے کہا قتل کی وقت گیتی برپور تیار تھی جیسے کسی تقریب میں چاہ رہی ہو یا کسی بہت خاص شخص کے لیے تیار ہو رہی ہو جی سر ان کی والدہ سے معلوم ہوا کہ آج کے دن یعنی دو فروری کو ان کی سالگیرہ تھی فرہان نے بتایا ہو سکتا ہے اس لیے وہ تیار ہو رہی ہو لیکن پھر بھی کوئی بات ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے ساتھ ہی تنویر کے ذہن میں کار والے مشکوک شخص کی آمد کا سی سی ٹی وی ویڈیو والا منصر گھوما اور وہ کسی گہری سوچ میں چلا گیا لیکن ایسی کیا بات ہو سکتی ہے فرہان نے پوچھا اس کے موبائل فن کے ریکارڈ یا اس کے جانے والوں میں سے ابھی تک اس قسم کی کوئی بات سامنے نہیں آئی ظاہر ہے کہ وہ کسی کے لیے تیار تھی تو اسے اس کی آمد کی اطلاع تو ہو گی نہ ہو سکتا ہے اس کا تعلق صرف قاتل سے ہو شکیل نے کہا اور یہ بات ان دونوں کے درمیان کسی ملاقات میں پہلے سے تیہ ہو گئی ہو یقیناً اس کا تعلق قاتل سے ہی ہے تنویر ماتے پر بلڈ ڈالے سوچتے ہوئے بور رہا تھا اور گیتی کے ساتھ اس تعلق کو خفیہ بھی رکھا جا رہا تھا ایسی صورت میں وہ کوئی مشہور یا بہت طاقتور شخص ہو سکتا ہے تنویر نے اٹھ کر تہلنا شروع کر دیا جس کو اپنی عزت و آبرو یا اپنی شہرت اور ساکھ کا خیال ہو گفتگو کے ساتھ اس کی پیشانی پر سوچو کا جال گہرہ ہوتا جا رہا تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے قاتل نے پہلے ہی قتل کی منصوبہ بندی کی ہو جبھی وہ اس تعلق کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا اسی وقت اس کے ماتحد شکیل نے اندر آقا سلوٹ کیا اس کے ہاتھ میں کچھ فائلز دے سر کچھ اہم باتیں معلوم ہوئی ہیں تنویر کے اشارے پر شکیل نے بیٹھتے ہوئے بتانا شروع کیا ایک پرانا ویڈیو جمال الدین کچھ سال پہلے وہ گیتی سے شادی کا خواہش مند تھا تنویر کچھ سوچتے ہوئے بولا اس کے بارے میں معلومات مکمل کرو اس کے علاوہ وہ پان سال قبر فرانس علی نام کے ایک گلوکار سے ملتی تھی اور اسے پسند کرتی تھی شکیل نے مزید معلومات دی لیکن بعد میں یہ تعلق ختم ہوا اور فرانس نے کہیں اور شادی کر لی قاتل جو بھی ہے تنویر نے کہا اس کا مطکولہ سے خاص تعلق تھا ایسے تمام لوگوں کو ہمیں سخ دائرے میں رکھنا ہوگا اور ان کی کڑی نگرانی کرنی ہوگی جمال الدین ایک سیدھا سادھا تقریباً پنتالیس بڑھرس کی عمر کا شخص تھا الجے گوئی لمبے بالو والا موٹے شیچو والی نظر کی اینک لگائے گیتی کی موت پر انتہائی آرزودہ سا بیٹھا سگرٹ کی کس سے گویا اپنا کوئی غم خلقہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے سامنے انسپیکٹر تنویر اور شکیر بیٹھے تھے اس کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بلا شبا گیتی سے مخبت کرتا تھا لیکن اس کو قتل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا آخ آج اس کی سالگیرہ کا دن تھا جمال گے رہا تھا میرے دل میں اس کے لیے ہمیشہ نیک خواہشات رہی ہیں اور کیا کیا جانتے ہیں اس کے بارے میں تنویر نے پوچھا گیتی کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں جمال الدین بتانے لگا جب وہ کلکاری کے شعبے میں اپنی پیچان بنانے کے لیے جدو جہد کر رہی تھی اور میں اس وقت اس کی مدد بھی کی تھی آپ اسے پسند کرتے تھے تنویر نے سوال کیا ہاں کافی عرصے سے میں اسے پسند کرتا تھا جمال نے کہا اور اس سے شادی کا خواہش مند بھی تھا اور وہ کیا چاہتی تھی تنویر نے پوچھا وہ مجھے اچھا دو سمجھتی تھی اور بس جمال نے صاحب کو اسے بتایا شادی کو کسی اور سے کرنا چاہتی تھی کس سے تنویر کے سوال پر وہ کچھ سوچنے لگا تو تنویر نے اس کی ہموشی کی وجہ سے پوچھا فراز علی سے نہیں فراز علی تو بہت بعد میں اسے ملا تھا جمال نے کھنکھارتے ہوئے کہا پہلے وہ سبدر نامی ایک تاج سے شادی کی ہائش مند تھی اور یہ بات دس سال پرانی ہے اس بارے میں تفصیل جانا چاہوں گا تنویر نے کہا مجھے کچھ زیادہ معلوم نہیں جمال نے کہا بس ایک دو ملاقاتیں تھیں اسے اس کی گھر والے گیتی سے اس کی شادی پر راضی نہ تھے اس لئے اس نے اپنا راستہ الگ کر لیا پھر اپنے گیتی کی طرف دوبارہ ہاتھ نہیں پڑھایا تنویر نے پوچھا نہیں جمال نے کہا کیوں تنویر نے اسے قریدنے کی کوشش کی ممکن ہے اس مرتبہ وہ مان جاتی میں اسے بہت پیار کرتا تھا جمال نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا مجھ میں دوبارہ اس کا انکار سہنے کی حمد نہ تھی بظاہر اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص قاتل نہیں ہو سکتا جمال الدین کی گھر سے نکل کر تنویر نے شکیل سے کہا اور پھر ویڈیو میں نظر آنے والے شخص اور اس کی چار ڈھال میں زمین آسمان کا فرق ہے سفتر کے بارے میں کیا خیال ہے شکیل نے پوچھا وہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے تنویر نے جواب دیا اس کو بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم فراز علی کی طرف جائیں گے لیکن فلخال جمال الدین پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے سر شکیل نے کہا میں اس کی نگرانے کے لیے سادہ لباس میں دو اہل کاروں کو تائنات کر دیتا ہوں کچھ تیر کے بعد وہ دونوں فراز علی کی گھر پر موجود تھے فراز علی اپنی بیوی اور ایک دو سالہ بیٹے کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہا تھا آپ اور گیتی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کی ہائش مند تھے تنویر نے سوال کیا جی ہاں فراز علی نے دھیمے لیجے میں کہا پھر کیا ہوا تنویر نے پوچھا آپ دونوں نے اپنی ہائش کو پورا کیوں نہ کیا ہم دونوں نے یہی مناسب سمجھا فراز نے کہا ہم باہمی رضا مندی سے الگ ہوئے تھے کیوں تنویر نے پوچھا کوئی تو وجہ ہوگی گیتی کی مرسی نہیں تھی فراز نے تہریکوی لیجے میں جواب دیا اس نے اس شادی سے منع کر دیا تھا اور اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی تنویر نے پوچھا میں نہیں جانتا فراز نے کہا شاید تو کسی کو پسند کرتی تھی لیکن یہ صرف میرا اندازہ ہے ممکن ہے غلط ہو گیتی کی انکار پر آپ کی طرف سے کیا رد مل تھا تنویر نے پوچھا غصہ تو آیا ہوگا میں ایک ازاد خیال شخص ہو فراز نے کہا شادی اور اس طرح کے دیگر معاملات میں اورٹو کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں فیصلہ کرے اور اس کے اس فیصلے میں میں اس کے ساتھ تھا آپ کے خیال میں گیتی کی قتل کی بیچھے اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے تنویر نے پوچھا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا فراز نے کہا شادی کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا کسی سے ملنے کا وقت نہیں تھا کتنا عرصہ پہلے گیتی سے آجی ملاقات ہوئی تھی تنویر سے سوال کیا ایک سال ہو گیا اس بات کو فراز نے بتایا ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تھی وہاں صرف ایک دوسرے کا حال احوال ہی پوچھ سکے تھے ہم دونوں اس کے بعد فراز دولوں خاتو سے اپنا ساتھ تھام کر بیٹھ گیا کاش میں اس کے بارے میں کچھ جان سکتا اس نے غمگین لہجے میں کہا میں اس کو بھول نہیں با رہا فراز کی باتوں سے اس بات کا اصحار ہو رہا تھا کہ اسے گیتی کی موت کا بہت افسوس تھا بہرحال تنویر وہاں بھی کچھ سادہ لباس میں پولیس اہلکار دائنات کر کے خالی خات ہی لوٹ آیا تھا انسپیکٹر تنویر اس روز شام تک اس قتل کی گتھیاں سلجانے کی کوشش کرتا رہا اس کے ہاتھ کوئی سیران نہیں آ رہا تھا شکیل اس کے ساتھ کی سر جوڑے بیٹھا تھا کچھ سوچ کر اس نے فرحال کو بلا کر پوچھا فنگر پرنٹس کے حوالے سے کچھ معلوم ہوا نہیں فرحال نے کہا وہاں گیتی اور اس کی بوڑی ملازمہ کے علاوہ کسی کی امیلیوں کے نشانات نہیں ملے اس بوڑی ملازمہ مصومہ بی بی کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا تنویر نے پوچھا سر وہ لاتھی ٹیک کر چلنے والی ایک بوڑی عورت ہے اس سے ایسے کسی قتل کی توقع نہیں ہو سکتی فرحال نے کہا اسے کچھ تو معلوم ہوگا تنویر نے اندیشہ ظاہر کیا جو وہ ہمیں بتا نہیں رہی اس سے مکمل تفتیش کی ہے فرحال نے بتایا وہ بگنے میں آنے جانے والے اور گیتی سے ملنے جلنے والے لوگوں کو بھی نہیں جانتے تھی اسے اکثر لوگوں کے نام بھی نہیں معلوم بس پیشان کے لیے اپنی طرف سے لوگوں کے خلیے کے مطابق شناحت بنائی ہوئی ہے ویسے بھی وہ گیتی کی بہت پرانی حادمہ ہے اور آج کل بہت غمزدہ ہے قاتل بہت چالاک ہے وہ پوری تیاری کی ساتھ آیا تھا تنویر نے کہا لیکن اس تک کیسے پہنچا جائے پھر کچھ سوچتے ہوئے تنویر نے شکیل کو محاطب کرتے ہوئے کہا ہمیں گیتی کی تفصیلات اور کوائف کے حصول کے لیے نادرہ سے رابطہ کرنا ہوگا شکیل گیتی کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے فوری روانہ ہوا اور ایک وقفے کے بعد حاصل شدہ تمام تر تفصیلات کے ساتھ وہ انسپیکٹر تنویر کے سامنے بیٹھا تھا گیتی کے بیک اکاؤنٹس اس کے زیر استعمال موبائل سیمز کی تعداد وغیرہ سب تنویر کے سامنے تھی تمہارے پاس مقتولہ کی کتنی موبائل سیمز ہیں تنویر نے کوائف پر تفصیلی نظر ڈالتے ہوئے شکیل سے سوال کیا دو ہے سر شکیل نے جواب دیا دونوں مختلف کمپنیوں کی ایک سیمز کو وہ اپنے پیشہ ورانہ رابطوں کے لیے استعمال کرتی تھی جبکہ دوسری سیمز سے وہ اپنی والدہ سے رابطے میں تھی جبکہ ان کوائف کے عداد و شمار کے لحاظ سے اس کے استعمال میں تین موبائل سیمز تھی تنویر نے کہا مجھے اس تیسری سیم کی تفصیلات چاہیے سر میں کوشش کرتا ہوں شکیل نے کہا فورا تنویر نے کہا اس کے لیے جو بھی قانونی کاروائی ضروری ہو فوری طور پر عمل میں لائی جائے تھوڑی سی جدو جہد اور موبائل فن کپنی سے سر کھپانے کے بعد شکیل کو اس سیم سے کیے گئے فون اور پیغامات کے ریکارڈ حاصل ہو چکے تھے اب اس کی تفصیلات انسپیکٹر تنویر کے سامنے رکھی ہوئی تھی سر معاملات بہت پیچیدہ ہیں شکیل نے کہا ہماری توقع سے بھی زیادہ پیچیدہ کھل کر بات کرو تنویر نے کہا اس تیسری سیم سے صرف ایک ہی نمبر پر رابطہ کیا زیادہ تھا شکیل نے انکشاف کیا اور وہ نمبر کوئی عام نہیں بلکہ ایک سیاست دان اور وڈیرے کے بیٹی کا ہے نام بتاؤ تنویر نے شکیل کی کوشیو پنچ کا شکار دے کر کہا گبراو نہیں یہاں صرف ہم دونوں ہیں سردار سرور شاہ کا بیٹا پرویز شاہ شکیل نے نام بتایا جسے سن کر تنویر نے ایک تھنڈا سانس دیا یہی وہ سیرا تھا جس کی مجھے تلاشتی تنویر نے پرجوش لہجے میں کہا وہ کیوں تیار ہوئی تھی اور کس کے لیے تیار ہوئی تھی جس سے رابطوں کا ریکارڈ اس کے فون میں بھی نہیں تھا اور اسے قتل کر کے اس نے وہ سم یا فون جس میں مجھے موجود تھی گائب کر دیا ایسا نام کوئی ایسا شخصی کر سکتا ہے اس نے صرف گیتی سے رابطے کے لیے رکھا ہوا تھا شکیل نے مزید بتایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے اس تعلق کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا تنویر نے کہا اب ہمیں اپنی تفتیش کا دائرہ کار پرویز شاہ کے طرف موڑنا ہوگا اگلی دن شام کے وقت پرویز شاہ اپنی شاندار فارم ہوس میں اپنی دوستوں کے ساتھ تفریح میں مصروف تھا کہ اس سے پولیس کی آنے کی خبر دی گئی جس کی وجہ سے اس کی پیشانی شکن آلوٹ ہوئی لیکن اس نے پھر بھی ملنے کے لیے بلا لیا انسپیکٹر تنویر اور شکیل اس کے سامنے موجود تھے کیسے آنا ہوا انسپیکٹر صاحب پرویز نے نام جانے کے لیے خاص انداز میں مخاطب کیا تنویر انسپیکٹر تنویر تنویر نے اپنا تعریف کروایا جی انسپیکٹر تنویر فرمائیے آپ کی کیا حدمت کر سکتا ہوں پرویز نے کہا کچھ معلومات درکار ہیں تنویر نے کہا کیسی معلومات کس کے بارے میں پرویز نے پوچھا گیتی تنویر نے اس کی طرف گوھر سے دیکھتے ہوئے کہا گیتی کے بارے میں کون گیتی پرویز نے انچان بنتے ہوئے پوچھا مشہور کلکارہ جن کا گزشتہ روز قتل ہوا ہے تنویر نے صبر کے ساتھ جواب دیا اوہ اچھا پرویز نے دکھ پری شکل بناتے ہوئی کہا لیکن میرا اس سے کیا واسطہ میں تو اسی جانتا تک نہیں جی ہاں مظاہر آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا تنویر نے کہا لیکن کوئی تعلق تو تھا رابطہ تو تھا فون پر تو بات ہوتی تھی یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ پرویز نے ادھکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا میری کبھی اس سے فون پر بات نہیں ہوئی اور میرے پاس تو اس کا فون نمبر تک نہیں ہاں مظاہر آپ کے پاس اس کا فون نمبر نہیں تھا لیکن آپ کی اس سے کس نمبر پر بات ہوتی تھی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد تنویر نے فون کال کا ریکارڈر نکال کر اسے ایک نمبر دکھاتے ہوئے پوچھا کیا یہ آپ کا موبائل نمبر نہیں ہے پرویس نمبر دے کر غصے سے تنویر کی طرف دیکھنے لگا پھر انسپیکٹر تنویر نے دوسرا نمبر دکھاتے ہوئے سوال کیا اور کیا آپ نے اپنے اس نمبر سے گیتی کے اس نمبر پر کبھی فون نہیں کیا اس ساری بات پر پرویس بیٹھا پیچو تاب کھا رہا تھا غصے سے پنگاتی ہوئی آواز میں بولا انسپیکٹر زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کر میں صرف اپنا کام کر رہا ہوں تنویر نے سکون سے جواب دیا تو پھر اپنا کام کرونا اپنی ترقی کے لیے مجھے اس کیس میں کیوں گسیت رہے ہو پرویس نے اپنی طرف سے اسے الجانے کی کوشش کی جناب میں اپنا کام ہی کر رہا ہوں تنویر نے کہا میرا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے پرویس نے سپاٹ لیجے میں کہا اگر آپ کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں تو آپ کو پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے تنویر نے ترقی با ترقی جواب دیا تفتیش میں نام آنے سے ساکھ خراب ہوتی ہے پرویس نے کہا بے فکر رہے تنویر نے اتمنان سے کہا جب تک کوئی ثبوت نہیں مل جاتا آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا میرا مشترہ تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو یہیں ختم کر دو پرویس نے رٹائی سے کہا میرا وعدہ ہے کہ تم پر اتنی مہربانی کر لوں گا کہ خوش ہو جاؤ گے آپ کے بس اتنی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے میرا کام کرنے دیں یہ کہہ کر تنویر وہاں سے چلا گیا اور پرویس فوراں کسی کو فون کرنے لگا انسپیکٹر تنویر رات کے اپنی ہابگاہ میں تھا اور سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا فون بچنے لگا تنویر نے فون کان سے لگا کر کہا ہیلو فون کسی سرکاری آلہ اختیدار کی جانب سے تھا جس کی وجہ سے تنویر یک دم ہماتن گوش ہو کر بیٹھا جی سر تنویر نے فقط اتنا ہی کہا کہ دوسری جانب سے اسے سخت لہجے میں مخاطب کیا گیا انسپیکٹر گیتی قتل کی تفتیش کرتے ہوئے اپنی حدود سے تجاوز نہ کرو لیکن جناب میں تو صرف تنویر نے کہنا شروع کیا تو اس کی بات کار دی گئے صرف میری بات سنو پرویس کا کہیں بھی نام نہیں آنا چاہیے اوکے تنویر نے کہا وہ سمجھ چکا تھا کہ گیتی قتل کیس میں اسے دو ٹوک الفاظ میں پرویس شاہ سے دو رہنے کو کہا گیا ہے وہ ایک اماندار اور فرش ناس پولیس انسپیکٹر تھا لیکن اس وقت چاروں نچار اندر کی اندر کڑنے کی سوا اور کیا کر سکتا تھا البتہ اس نے صبح اپنے آلہ حکام سے رابطے کا فیصلہ کیا صبح تھانے پہنچ کر اس نے آلہ حکام سے رابطہ کر کے صورتحال بتائی لیکن ان کے پاس بھی اوپر سے فون آ چکا تھا اور وہ تنویر کو سمجھانے کی سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے ان ساری باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس قدر کے پیچھے پرویرسی کا ہاتھ ہے جب بھی وہ یہ سب کچھ کروا رہا تھا اس نے اپنی ماتہتیو کو اعتماد میں لے کر یہ فیصلہ کیا کہ جب اصل مجرم کو ہی نہیں بگر سکتے تو کیس پر کام کرنے کا کیا فائدہ اب دوسروں کی طرح کسی بے گناہ کو تو خسانے سے رہے لہٰذا تنویر شام کے وقت اس کیس کی فائل بن کر چکا تھا اور گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا کہ اس کی گاڑی کے سامنے ایک شخص نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور اس کے قریب آ کر آہستگی سے بولا انسپیکٹر صاحب ہماری بیگن صاحبہ آپ سے ملنا چاہتی ہے اور قریب کھڑی کوئی ایک بڑی کار کی طرف اشارہ کیا کون ہے وہ تنویر نے پوچھا لیلہ شاہ اس شخص نے مقصد جواب دیا تو تنویر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا پرویش شاہ کی اہلیا تنویر کے سوال یا جملے کے جواب میں اس شخص نے گردن ہلا کر تصدیق کی اچھا کب ملنا چاہ رہی ہیں تنویر نے سوال کیا اب بھی فوری طور پر وہ سامنے گاڑی میں آپ کی منتظر ہے اس شخص نے کہا اور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا جیسے وہ اب تنویر کے اترنے کا انتظار کر رہا ہو جانے وہ کیوں ملنا چاہ رہی تھی اس کے شہر کی وجہ سے وہ اس کیس کی فائل بند کر چکا تھا تو اب کیا مسئلہ تھا بہر خان تنویر اس خاتون سے ملنے کے لیے پہنچ گیا لیلہ ایک زوان اور خوبصورت عورت تھی اس کے نباس اور وزاکتہ سے امارت جھلک رہی تھی اس کا انداز کسی مشہور و معروف شیصیت یا کسی بھی سیاسدان سے کم نہ تھا اس کے اسلوب گفتگو اور اداو سے اس کے تقبر و تمکنت کا اصحار ہو رہا تھا تنویر کے حدثے کے برخلاف اس سے اس کیس کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہی تھی تنویر نے مقصر اسے تفصیلات سے اگاہ کیا لیکن خود ہی پرویش کا ذکر گول کر دیا ان سب باتوں سے میرے شوہر پرویش کا کیا تعلق لیلہ نے سوال کیا فون ان دونوں کا فون پر تعلق تھا تنویر نے بتایا کیسا تعلق لیلہ نے بگرے ہوئے لہجے میں پوچھا مجھے خود معلوم نہیں تنویر نے صاحب کوئی سے جواب دیا یہیں جانے کے لیے میں پرویش صاحب کے پاس کیا تھا پھر لیلہ نے پوچھا اس نے کیا بتایا انہوں نے کسی بھی تعلق یا رابطے سے انکار کر دیا تنویر نے بتایا آپ کی تفتیش کے مطابق کیسا ممکن ہے لیلہ نے پوچھا میں کچھ نہیں کہہ سکتا میری تفتیش مکمل نہیں ہو سکی کیونکہ مجھے روک دیا گیا جانتی ہو لیلہ نے بے پروائی سے کہا میں اس لیے آپ سے ملنے آئی ہوں آپ اپنی تفتیش مکمل کریں اب آپ کو کوئی نہیں روکے گا اور اگر کوئی روکنے یا کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں تو فورا مجھے بتائیں آپ تنویر نے تاجب سے پوچھا لیکن کیوں کیونکہ میں سج جانا چاہتی ہوں لیلہ نے سختی سے فیصلہ کن انداز میں کہا گیتی میری بھی دوست تھی اس کے ساتھ جس کسی نے بھی ایسا کیا اگر پرویش بھی اس کیس میں ملوث ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے توڑی دیر خاموشی کے بعد کوئی فیصلہ کر کے وہ دوبارہ بولی آپ تھانے چلئے میں گیتی کے قتل کا مقدمہ اپنی مدید میں درج کرواتی ہوں عجیب چکر تھا آلہ حکام کے جانب سے سیاسی بنیاد اوپر کیس کو روکا گیا اور اب انہی کے جانب سے انہی بنیاد اوپر کیس شروع کروایا جا رہا تھا لیلہ مقدمہ درج کروا کر جا چکی تھی انسپیکٹر تنمیر اس کیس پر دوبارہ کام شروع کر چکا تھا اس کی ماں تحت بھی پرجوش تھے سر آہی لیلہ شاہ کی اس کیس میں دلچسپی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے فرہان نے سوال کیا گیتی کا اس کی دوست ہونا ہی کافی نظر نہیں آتا گیتی سے دوستی کا دعویٰ تو اس نے صرف مقدمہ درج کروانے کے لیے کیا ہے اصل دلچسپی کی وجہ اس کی شوہر کی لاوہ اور کون ہو سکتا ہے تنویر نے کہا وہ صرف یہ جانا چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اسے بے وفائی تو نہیں کر رہا اور اسی بے فروائی کی پرواز سے وہ اسے سزا دلوانا چاہتی ہے اور اگر پرواز نے اس کیس میں دوبارہ ٹانگ ارانے کی کوشش کی تو فرہان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا وہ ایسا ضرور کرے گا تنویر نے کہا وہ اپنی ساتھ بچانے کی برپور کوشش کرے گا آنے والے انتہابات میں اس کے باپ کی ہار جیت کا سوال ہے لیکن لیلہ اس کے راستے کی رکاوٹ بنے گی شکیل نے کہا سیاسی جماعت میں اس کے باپ رستم شاہ کا مقام سرور شاہ سے زیادہ ہے وہ اسی نسبتاً طاقتور ہے اور لیلہ اسی طاقت کا فائدہ اٹھائے گی تنویر نے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور بیٹے کی ناجائز حمایت میں سرور شاہ کو اسمبلی کی نشست کا امیدوار مقرر ہی نہیں کیا جائے گا ان سب بادو کا فائدہ ہمیں ہوگا اور ہم کھل کر اپنا کام کر سکیں گے فرہان نے کہا لیکن ہمیں ہر لمحہ مختاط رہنے کی ضرورت ہے تنویر نے کہا فیلحال ہم پرویش کو نہیں چھوڑیں گے البتہ بنگلے میں اس کی آمد کے ثبوت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے صرف بنگلے میں آنے والی کار کو مزید سی سی ٹی وی کیمرو کی ویڈیوز کے ذریعے تلاش کیا گیا تھا شاکیل نے بتایا لیکن اگلے دن کیس پت کرنے کی وجہ سے وہ ریپورٹ رکھتی گئی اس کی گاڑی کے بارے میں کچھ بالم ہوا تنویر نے کہا جلدی بتاؤ وہ گاڑی گلچن کے ایک رہائشی توفیق خان کے گھر کے گراج میں جاتی دیکھی گئی تھی شاکیل نے بتانا شروع کیا لیکن اس کے بات اس پر نظر نہیں رکھی گئی اس کے گھر کا پتہ ہے تمہارے پاس تنویر نے سوال کیا جی ہاں شاکیل نے جواب دیا تو پھر فورا چلو تنویر اٹھتے ہوئے فرہان سے مخاطب ہوا تم اس توقیق خان نامی شخص کا پتہ لے کر اس کے بارے میں معلومات کرو فورا اس کے ساتھ ہی تینوں وہاں سے روانہ ہو گئے ہمیں اس ایک کار کی تلاش ہے تنویر نے توقیق کو اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا کونسی کار توفیق نے سوال کیا جو ایک جوان العمر شخص تھا کیا آپ ہمیں اپنا گھراج دکھا سکتے ہیں تنویر نے جواب دیے بغیر دوسرا سوال کیا کیوں نہیں آئیے توفیق ان دونوں کو لے کر گھراج کی طرف گیا انسپیکٹر توفیق اس کی چال ڈھال کو بغیر دیکھ رہا تھا تینوں گھراج پہنچے تو وہاں کوئی اور ہی کار کھڑی تھی کیا آپ کو اس کار کی تلاش تھی توفیق نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں تنویر نے جواب دیا ہمیں اس کار کی تلاش ہے جو دو فروری کی رات تقریباً ساڑھے چار بچے اس گھراج میں داخل ہوئی تھی جناب میرا گاڑیوں کی خرید و فروہت کا کام ہے توفیق نے کہا یہاں گاڑیاں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن پہلے میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کو ایک کار کی تلاش اس سسلے میں ہیں حساسی نویت کا ایک معاملہ ہے تنویر نے نسبتاً کچھ سخت لیچے میں کہا بہتر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں ٹھیک ہے توفیق نے کہا آپ میرے شوروم چلیے وہاں شاید کچھ مل جائیں توفیق کے بارے میں فرہان کو جو معلومات حاصل تھی وہ اس نے تنویر کو فون پر فراہم کی کہ توفیق گاڑیوں کی خرید و فروہت کا کام کرتا تھا اور اس کا اپنا کار شوروم ہے کار شوروم میں بھی انہیں اپنی مطلوبہ کا نظر نہ آئے توفیق کو وہ اپنے ساتھ تھانے لے کر آئے اور اسے سی سی ٹی وی کی ویڈیو دکھا کر کار کے بارے میں سوال کیا یہ گاڑی میری نہیں توفیق نے کہا میرے ایک دو شرافت حسین کی ہے تو تمہارے گراج میں کیا کر رہی تھی تنویر نے پوچھا اس نے ایک دن کے لیے میرے گراج میں اپنی گاڑی کھڑی کی تھی توفیق نے بتایا اگلے دن لے گیا تھا اس نے ایسا کیوں کیا تنویر نے سوال کیا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی گھر والے شہر سے باہر گئے تھے توفیق نے جواب دیا اور اس کا گھر بند تھا تو وہ بھی تمہارے گھر پر ہی رکا تھا تنویر نے سوال کیا حالیکن صبح ہونے تک چلا گیا تھا توفیق نے بتایا شرافت حسین تھانے میں تنویر کے سامنے بیٹا ہوا تھا وہ قدر فربا مائل جسامت کا حامل اور گول بٹول سا شخص تھا ہاں میرے گھر والے خیدراباد گئے تھے تو میں نے گاڑی دوست کے گھر کھڑی کر دی اس نے کاندے اچھکاتے ہوئے بتایا اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم گیتی کے گھر گئی تھے تنویر نے اچانک سوال کیا کون گیتی اس سوال پر شرافت نے بڑے اعتبات سے انچان بنتے ہوئے پوچھا جس کو تم نے قتل کیا تھا شکیل نے سختی سے کہا نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا شرافت گبراتے ہوئے بولا اس کی ناسے لگ رہا تھا کہ وہ سوچ سمجھ کر ڈراما کر رہا ہے میں تو گیتی کو جانتا بھی نہیں اسے کبھی ملا بھی نہیں اس کو اندر لے جا کر اچھی دہا خاتر مدارت کرو تنویر نے فرہان سے کہا یہ سچ جانتا ہے جو اسے بتانا ہی پڑے گا کون سا سچ بیل جیسی جسامت والے شخص کو گسیرتا ہوا لے گیا یہ صحیح کہہ رہا ہے کہ گیتی کو اس نے قتل نہیں کیا اس کی جانے کے بعد تنویر نے شکیل سے کہا کیونکہ گیتی کی گھر سے نکلنے والے شخص اور اس کی جسامت میں بہت فرق ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قاتل ہی توفیق کے گھر رکا تھا تو وہ اسے زانتا ہے شکیل نے کہا تنویر نے کچھ سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا اگر ایسا ہوتا تو شرافت اس بات کا اطراف نہ گردہ کہ وہ توفیق کے گھر رکا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ توفیق اور شرافت دونوں کو قربانی کا بکڑا بنانے کی کوشش کی گئی ہے شکیل نے کہا یا پھر دونوں میں سے کسی ایک کو دوسری صورت یہ ہے کہ قاتل نے راستے میں ہی کسی جگہ شرافت کے ساتھ گاڑی تبدیل کی ہوگی تنویر نے کہا اور وہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرو کے پہنچ سے دور ہوگی فرحان تکتیش کے علاوہ دیگر ذرائع سے بھی شرافت حسین کے اپتعلق معلومات حاصل کر چکا تھا اب وہ انسپیکٹر تنویر کو اس سے اگاہ کر رہا تھا یہ ایک سیاسی جماعت کا رکن ہے اور اچھا حاصل اثر و رسول رکھتا ہے اور یہ سیاسی جماعت وہی ہوگی جسے پرویز کا بھی تعلق ہے تنویر کے پوچھنے پر فرحان نے اس بات کی تصدیح کرتے ہوئے کہا اس کی پرویز شاہ کے ساتھ ملاقاتوں کا بھی معلوم ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم درست سے چار رہے ہیں اسی لمحے تنویر کے فون کی بیل بجی فون کان سے لگاتے ہی پرویز کی کرہت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی انسپیکٹر تمہیں منع کیا تھا کہ میرے راستے میں مات آنا میں آپ کے راستے میں کب آیا تنویر نے آجسی سے کہا میں تو محترمہ لیلہ صاحبہ کی خواہش پر یہ کام کر رہا ہوں جانتا ہوں پرویز نے داند بینچتے ہوئے کہا وہ مجھے نیچہ دکھانا ساتھی ہے لیکن تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا بدلے میں میں تمہیں وہ دوں گا جو تم چاہ ہوگے ورنہ دوسری صورت میں لیلہ کسی بھی مصیبت میں تمہارے کسی کام نہیں آئے گی آخر میں اس نے دمکاتے ہوئے فون بن کر دیا آخر اس کو اطلاع مل ہی گئی تنویر نے کہا توفیق کہا ہے کھانے میں ہی فرحان نے کہا اس کے ساتھ دوسری تفتیشی کمرے میں سب انسپیکٹر شکیل پوچھ کچھ کر رہے ہیں چی کہے تم شرافت حسین سے سچ اگلوانے کی کوشش جانے رکھو تنویر نے اسے کسی کیس کی سنسنی سے اگاہ کیا توفیق کھران پریشان تھا میں تو پرویز شاہ سے کبھی ملا بھی نہیں وہ کہہ رہا تھا مجھے استعمال کیا گیا ہے وہ بری تھا گھگیا رہا تھا یہ سب کچھ شرافت حسین کا کیا درہا ہے مجھے اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا شرافت حسین کے بارے میں کیا جانتے ہو شکیل نے پوچھا سیاسی اسررسو والا بندہ ہے توفیق نے بتایا اکثر اپنی تعلقات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے لڑائی جگرے میں الگ مشہور ہے کیا اس کا پرویش شاہ سے کوئی تعلق ہے تنویر نے سوال کیا میں نہیں جانتا توفیق نے کہا البتہ وہ اپنی تعلقات اور جان پیچان کی دھونس دیتا رہتا تھا فرحان اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا شدید مار پھانے کے بعد اور خود کو قتل کے جرمے پھنستہ دے کر شرافت نے وعدہ معاف گواب بن جانا بہتر سمجھا اور قبول کیا کہ اس نے گاڑی تبدیل کی تھی لیکن اس کے ساتھ وہ خود نہیں جانتا تھا میں اپنے دوست کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھا تھا جبکہ سفید کار آ کر رکھی اس میں سے ایک شخص اتر کر قریب کھڑی گاڑی میں بیٹھ کر سلا گیا انسپیکٹر تنویر کے سامنے بیٹھا شرافت تھوک نکلتے ہوئے بولنے کی کوشش کر رہا تھا اندھیری کی وجہ سے میں اسے دیکھ نہ سکا پھر اپنی گاڑی دوست کے حوالے کر کے اس سفید کار میں بیٹھ کر اپنے دوست توفیق کے گھر چلا گیا تمہیں ایسا کرنے کے لئے کس نے کہا تھا تنویر نے پوچھا کسی نے نہیں شرافت حسین بری تحاہ حکلانے لگا مجھے فون آیا تھا کس کا فون آیا تھا تنویر نے سختی سے اس کی گھنڈی پکڑتے ہوئے پوچھا پتہ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا میں نہیں جانتا وہ اب خانصہ ہونے لگا تھا وہ گربڑا گیا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے وہ انہیں مطمئن نہیں کر پا رہا تھا تم نے جو کہانی سنائی وہ ایک دم بکواس ہے تنویر نے کہا تمہیں سچ بولنا ہی پڑے گا ورنہ اپنے ہی جھوٹ میں علجتے جاؤ گے میرا کوئی قصور نہیں اب وہ مجھے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تنویر نے کہا تم صرف سچ بولو سچ بولنے کی صورت میں ہی تمہارے ساتھ ریائت ہو سکتی ہے میں نے یہ سب کچھ پرویشہ کے کہنے پر کیا تھا بہر خال شرافت حسین کو اطراف کرنا پڑ گیا یہ سب اس نے تم سے کب کہا تھا اس واقعے سے دو دن پہلے شرافت حسین نے تنویر کے سوال کا جواب دیا اور جس شخص کے ساتھ گاڑی تبدیل کی تھی وہ کون تھا تنویر کے سوال کے جواب میں شرافت حسین نے بامشکل اور ارستے ہوئے بتایا پرویش شاہ وہ خود تھا میرے خیال میں شرافت کی گواہی کافی ثابت ہوگی شکیل نے کہا لیکن میرے خیال میں یہ ناکافی ہے تنویر نے کہا ہمیں کوئی ایک ثبوت اور درکار ہے جس سے یہ کیس کچھ اور مضبوط ہو جائے پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بولا گیتی کی بوڑی ملازمہ سے دوبارہ ملنا ہوگا اسے بلواؤ رات ڈل چکی تھی اب وہ بوڑی ملازمہ مسومانہ بی بی اس دونوں کے سامنے بیٹھی تھی اس رات میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پوڑی عورت کہہ رہی تھی میں رات کو نیند کی دوا کھا کر سوتی ہوں اور فجر تک اٹھتی ہوں اس طرح جو بھی ہوا وہ میں نہیں جانتی جی ہاں ملکل لیکن ہم کچھ اور ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں تنویر نے کہا اب وہاں آنے جانے والی لوگوں کو تو پہشانتی ہوں گی حالیکن گیتی جی سے ملنے والوں کے لیے کم ہی لوگ آتے ہیں ان میں کوئی پرویز نام کا شخص آتا تھا میں کسی پرویز نام کی شخص کو نہیں جانتی بوری عورت بولی بلکہ مجھے آنے والوں میں بہت کم لوگوں کے نام معلوم تھے تنویر نے اپنے مبائل پر پرویز کی تصویر اس کو دکھا کر سوال کیا اس کو دیکھا ہے آپ نے کبھی بوری ملاسمہ پرویز کو پیسان گئی جو پہلے بھی گیتی سے ملنے آ چکا تھا جبکہ پرویز اس سے ملنے سے انکار کر رہا تھا شرافت کی قواہی کے بعد بوری ملاسمہ کی پیسان کافی تھی پرویز کو گفتار کر لیا گیا لیکن پرویز اپنا چنم قبول کرنے سے انکار کرتا رہا وہ ایک ہی بات دہراتا تھا آخر میں گیتی کا قتل کیوں کروں گا یہ بات تنویر کی کیس کو کمزور کر رہی تھی کیونکہ قتل کی وجہ ابھی تک معلوم نہ ہوئی تھی اس کے علاوہ قتل کا کوئی چشم دیدہ گواہ نہیں تھا کیس عدالت میں چلا گیا تھا تنویر کی سرار پر لیلہ کی طرف سے بیریسٹر کمال نے وکیل کی ذمہ داری نبھائی عدالت نے مستن ثبوت نہ ہونے پر پرویز کو زمانت پر رہا گر دیا لیکن وہ پولیس کی نگرانی میں تھا انسپیکٹر تنویر مایوسی کے عالم میں تھانے میں بیٹھا تھا کہ پرویز کی نگرانی کرنے والے معامل سب انسپیکٹر فرہان اور تفتیش پر معمول نائب انسپیکٹر شکیل کے ذریعے اسے معلوم ہوا کہ پرویز کو اس کی بیوی لیلہ چھوڑ کر چلی گئی تھی پرویز نے اس سے کئی مرتبہ ملنے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا انسپیکٹر تنویر نے کچھ سوچ کا لیلہ سے ملنے اور اسے پرویز سے ملاقات کے لیے رازی کرنے کا فیصلہ کر لیا انسپیکٹر تنویر کے کہنے پر لیلہ اپنے ہی بنگلے پر پرویز سے ملنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اسی لیے پرویز اس کے سامنے کھڑا تھا جبکہ وہ خود باگیچے میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی میں تم سے صرف سچ سننا چاہتی ہوں لیلہ نے کہا میں گیتی سے شادی کا خواہش مند تھا پرویز نے مرے مرے لہچے میں بولنا شروع کیا لیکن وہ چاہتی تھی کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں لیلہ نے اس کی طرف سے مو پھیڑا اور خاموش رہی پرویز نے بات چاری رکھی لیکن میرے لیے یہ ناممکن تھا کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا نہیں لیلہ کی آواز گوجی تم اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے ایسا نہیں کر سکے ایسی بات نہیں میں واقع پرویز نے کچھ کہنا چاہا تو لیلہ نے اس کے بعد کارتے ہوئے سر دلیچے میں سوال کیا لیکن تم نے اسے قتل کیوں کیا شادی سے انکار کر دیتے اس نے دھمکی دی تھی مجھے پرویز کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر گوم گیا پرویز ترشی کا پہنے گیتی کے دروازے کے باہر کھڑا تھا اندر سے گیتی نے دروازہ کھولا وہ بہت اچھی تیار ہوئی تھی پرویز کا پرجوش استقبال کر کے اسے اندر لے گئی آج تو تم خوب تیار ہوئی ہو پرویز نے اندر داخل ہوتے ہی کہا یہ صبح جوڑا تم پہ بہت جچ رہا ہے بلکل دلہن نگ رہی ہو گیتی نے سیریوں سے اوپر جاتے ہوئے اس کے ہولیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور تم کیا جسوسی فلموں کے خیرے بنے ہوئے ہو کیوں تمہیں پسند نہیں آیا پرویز نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہا ہمیں کون سا دلخہ دلہن بن کر رسمیں پوری کرنی ہے یہ بھی ٹھیک کہا تم نے گیتی نے جواب دیا ہمیں رسم و رواج کی کوئی ضرورت نہیں تو آہرکار آج ہم ایک ہو جائیں گے گر کے لانچ میں کھڑے ہو کر پرویز نے اسے بوکے پیش کرتے ہوئے کہا آج ہماری شادی کا دن ہے گیتی نے قدا سے بوکے لیا اور اپنی حابگا کی جانب جاتے ہوئے بولی لیکن میری شرط تو یاد ہے نا دیکھو میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن پرویز نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا لیکن کیا گیتی نے سنگار میز پر ایک جگہ نہیتی کارڈ کے برابر میں بوکے رکھتے ہوئے پوچھا لیلہ کو تراغ نہیں دے سکتا پرویز نے گویا دو ٹک لیچے میں کہا کیوں نہیں دے سکتے گیتی باہر آتے ہوئے تلق لیچے میں بولی اگر ایسا نہیں کر سکتے تو میرے گھر آنے کی ضرورت بھی نہیں یہ کس طہب بات کر رہی ہو تم مجھ سے پرویز نے مو بگار کر کہا جب تم میں اتنی حمد ہو کہ لیلہ کو چھوڑ سکو تو پھر مجھ سے شادی کا سوچنا گیتی نے تنزیہ کہا ابھی تم جا سکتے ہو تم بے فکر ہو پرویز نے کہا میں تم سے شادی کے بعد اسے طلاق دے دوں گا میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر مجھے کسی کی دوسری بیوی بننا ہوتا تو کب کی میری شادی ہو چکی ہوتی گیتی کے لحظے سے پرویز کے سبر کا پیمانہ لبریس ہو رہا تھا لیکن وہ خاموش رہا اور گیتی بولتی رہی میرے چانے والوں کی کوئی کمی نہیں ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ چکا ہے میرے لیے گیتی نے کہا اس لیے اب تم جا سکتے ہو دیکھو میں نکاح کی ساری تیاری کر کے آیا ہوں پرویز نے غصے پر کابو پاتے ہوئے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا میں نے ایک دفعہ جو بات کہہ دی سو کہہ دی گیتی نے کہا پرویز نے واپس جانے کے لیے پلٹتے ہوئے کہا مجھے توقع نہ تھی کہ تم سے اتنی آسانی سے جان چھوٹ جائے گی اتنی آسانی سے نہیں گیتی نے اسے جاتے دیکھا چلاتے ہوئے کہا تم اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑوا سکتے پرویز کی استعزائیہ لہجے نے گیتی کو آگ بگولہ کر دیا میں تمہیں بدنام کر دوں گی میڈیا کو تمہاری بارے میں سب کچھ بتا دوں گی مجھے خدشہ تھا ان سب بات دوں گا پرویز نے مسکراتے ہوئے کہا اس لیے میں اس کا بندوبست بھی کر کی آیا تھا اس کے بعد ان دونوں میں اچھی حاصی زبان جھڑپ ہوئی گیتی بھا کر اپنی ہابگا میں گئی پرویز کا دیا ہوا بوکے اٹھا کر اس کے طرف دے مارا اتنے میں گیتی نے دیکھا کہ پرویز پریسٹل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا جس پر سیلینسر لگا تھا گیتی کے آنکھوں کے سامنے موت کھڑی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی ہابگا کا دروازہ بند کر پاتی کمرے میں ایک فائر کی آواز گنچی پرویز گیتی کو گولی مار چکا تھا گیتی کمرے کے فرض پر ڈیر ہو چکی تھی اس کے سکھ لباس کو تڑ گرتا ہوا سرخون اس کے اطراف پھیلنے لگا پرویز نے آگے بڑھ کر دیکھا وہ ایک بکا نشان باز تھا دل کے مقام پر لگنے والی گولی کی وجہ سے گیتی جل ہی بے جان ہو گئی پرویز نے اس کو ہاتھ لگائی بغیر اس کی سانسوں کا اندازہ لگایا جو کہ تھم چکی تھی اس کے بعد مختات انداز میں اس نے اپنے فون سے بیل دی قریب رکھا ایک موبائل فون بجا وہ پرویز کا تفتن دیا گیا موبائل فون تھا جس میں تیسری سم لگی تھی جس سے صرف پرویز سے ہی رابطہ تھا اس نے وہ موبائل فون اٹھا کر اسے بند کیا اور جیب میں رکھ لیا پھر وہ کمرے سے باہر نکل کر جاتے جاتے رکھا اور نیچے گرے ہوئے بوکی کی جانی بڑھا جو گیتی نے اس کی طرف پھینکا تھا اس کے کچھ پھول نکل کر نیچے گر گئے تھے پرویز نے پھولو کو نظر انداز کر کے اپنا دیا ہوا بوکی اٹھایا کیونکہ اس پر اس کی انگلیوں کے نشانات تھے اور باہر کی طرف نکل گیا اس طوران اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس کی انگلیوں کے نشانات کہیں لگنا چاہے اس نے جیب سے نمال نکال کر گیٹ کھولا اور اپنی گار میں جا کر بیٹھ گیا اس طرح ہماری ساکھ اور عزت دعو پر لگ جاتی پرویز ساری تفصیلات لیلہ کو بتا رہا تھا اور ساتھی بچینی کے انداز میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اپنے سینی تناوکہ اسخار کر رہا تھا یہ سب میں نے اپنی اور تمہاری خاضر کیا تھا لیلہ ہموش کمسم کھڑی تھی اس کی ہموشی پر پرویز اپنی مکاری کو کامیاب تصور کر رہا تھا اور بولتا جا رہا تھا تم مقدمہ واپس لے لو اور مجھے معاف کر دو اور وہ گیتی تم اسے اپنی دوست کہہ رہی ہو کہتے کہتے لیلہ کے کچھ نزدیک آیا وہ تمہاری دوست کیسے ہو سکتی تھی وہ تمہیں اپنی دوست نہیں دشمن سمجھتی تھی مجھے اس کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں لیلہ نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا لیکن مجھ سے تو ہے نا میں پرویز چلدی سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا میں تو تمہارا ہونا تم سے مخبرت کرتا ہوں یہیں تم اس سے بھی کہتے ہوگے لیلہ جو بہت دیر سے اس کی ساری بات سن کر برداشت کر رہی تھی اپنا زب دورتے ہوئے اچانک اس کی طرف دیکھ کر غصے سے بولی تم نے اس کی سالگیرہ کے دن کو اس کی موت کا دن بنا دیا پرویز کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا بہرخال مقدمہ واپس لینے کی بات پر لیلہ نے سوسنے کا وقت مانگ کر اسے ٹال دیا اگلی پیشی پر عدالت میں بریستر کمال نے عدالت کے سامنے پرویز کی ریکارڈی شدہ آواز سب کو سنوائی جس میں اس نے لیلہ کے سامنے اپنے جرم کا اطراف کیا تھا یہ سب کچھ پرویز کے لیے غیر متوقع تھا وہ کٹہرے بھی کھڑا لیلہ کو گو رہا تھا البتہ لیلہ اتمنان سے بیٹھی تھی اس نے ایک نظر تنویر کی طرف دیکھا لیلہ کو اس بات کا مشورہ اسی نے دیا تھا آپ پرویزہ کو خود ملنے کا ایک موقع دیں تنویر نے لیلہ سے مل کر کہا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے جرم کا اطراف کرے یا کوئی سچائے اس کے موں سے نکل جائے تو کیا آپ جی چاہتے ہیں کہ میں کٹہرے میں کھڑے ہو کر عدالت میں گواہی دوں لیلہ نے نفرت سے کہا یہ ناممکن ہے اس کی ضرورت نہیں تنویر نے اتمنان سے کہا آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ ڈیوائز اپنے پاس رکھئے گا اسے ایک ڈیوائز دیتے ہوئے کہا جس میں اس کی باتیں ریکارڈ کر سکیں گی لیلہ نے کچھ سوچ دیکھوئے تنویر سے وہ ڈیوائز دے لی اس دہا لیلہ نے پرویز کی آواز میں اس کا اطرافی جرم اس ڈیوائز میں ریکارڈ کر لیا جو ان دونوں میں خونے والی گفتگو کے درمیان رکھی میز پر ایک گلتان کے اندر رکھی تھی بات میں لیلہ نے وہ ڈیوائز تنویر کے حوالے کر دی اور تنویر نے بریستر کمال کے یوں پرویز کر قتل کا جرم ثابت ہو گیا